بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بھائی اور بہنوں آج جمعہ رات کے دن آپ ایک خاص عمل ایک وظیفہ ضرور کیجئے گا اس وظیفے سے انشاءاللہ آپ کے دل کی ہر مراد پوری ہو جائے گی اور میرا اللہ آپ کو ہر غم اور مشکل سے نکلنے کا راستہ دکھا دے گا یہ اتنا طاقت والا وظیفہ ہے ایک حدیث سن لیں آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو بندہ سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اور فرمایا اے لوگو اس لئے سجدے میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کیا کرو اللہ ہوا کبر میرے بھائی اور بہنوں سوچیں جب بندہ سجدے میں جائے اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہو جائے اور پھر وہاں جا کر اپنے رب کو دکھڑا سنائے پھر میرا اللہ اس کے دکھڑے اور غم کتنی جلدی دور فرما دے گا کرنا آپ نے ایسے ہے روزانہ دن میں کسی بھی وقت وضو ہے تو اچھی بات نہیں تو بغیر وضو کے ہی صحیح پانچ منٹ کا کم از کم سجدہ ضرور کریں سجدے میں جائیں سبحانہ ربی العالی چند بار پڑھ لیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو اپنی پرشانی سنانا شروع کر دیں اللہ سے باتیں کریں سجدے میں اللہ سے دعائیں مانگئے جتنی دیر ہو سکے اس عمل کو کریں آپ کے دل کی ہر مراد آپ اپنی آنکھوں سے پوری ہوتی دیکھیں گے بندہ آج سے اس وظیفے کو کرنے کی نیت کر لے گا عادت بنا لے گا ہر روز ہر رات کسی بھی وقت یہ وظیفہ کر لیں اس کی کیا اس کی آنے والی نسلوں کی زندگی اللہ خوشیوں سے بار دے گا آج پکا ارادہ کریں زندگی کے بڑے دن گزرگے صاحبوں آج پکا ارادہ کر لیں جتنی باقی زندگی بچی ہے ہر روز ہر رات کسی نہ کسی وقت لمبا سجدہ چاہے پانچ منٹ کا ہی سہی چاہے چار منٹ کا ہی سہی اپنے رب کو کر کے سویا کریں گے کتنا وہ خوبصورت بندہ ہوگا جس کا قیامت کے دن نامہ امال کھلے گا اس میں لکھا ہوگا یہ بندہ ہر روز اپنے رب کو لمبا سجدہ کر کے دعائیں مانگ کر پھر سوتا تھا پھر سوچیں میرا اللہ اس پر کتنا کرم کرے گا تو اس وظیفے کو زندگی کا حصہ بنا لیں اپنے آنکھوں سے موجزے دیکھیں گے آخر میں ہم سا مل کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ان تمام بھائیں اور بہنوں کے لئے دل سے جو کمنٹس میں دعا کا کہتے ہیں جو نہیں بھی کہتے اے ملکوں کے بادشاہ اللہ ہر انسان کے ہر غم اور پرشانی کو دور فرما دیجئے آمین آمین